حالی میں اتر پردیش کے مرزا پھر کے ایک سرکاری سکول میں مڈے میل یوجنہ کے تحید بچوں کو نمک اور روٹی دیے جانے کا ایک معاملہ سامنے آیا جس نے سرکار کے سارے دعووں کی پول کھل کر رکھ دی اور ایسی استطیق صرف اتر پردیش میں ہی نہیں ہے بلکہ بھارت کے کئی سکولوں میں یہ استطیق بنی ہوئی ہے جہاں مڈے میل پر کوئی دھیان نہیں دیتا سکول میں بچوں کو نہ تو مینیو کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی ستھانی اس طرح پر گڑوطہ چیکنگ پریابت ویوستہ بھی نہیں ہوتی اور ایسے میں دیش کا بھوشی کیسے آگے بڑھے گا آخر میڈے میل یوجنہ بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے آئیے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں نمک روٹی اور سرکار کی یوجنہ یہ میڈے میل ہے یا پھر موت کی سکیم میڈے میل یا پروسہ جا رہا ہے زہر کیا نمک روٹی کھلا کر بنائیں گے بھارت کا بھوشی بچوں کے بھوشی پر بھرشتہ اچار کا نمک آخر کب تک ہمارے دیش میں سکولی بچوں کا سواستے اچھا رہے اسی لیے سرکاری سکولوں میں میڈے میل کا بجٹ ہر سال 12,000 کروڑ روپے ہے لیکن اتر پردیش میں مرزاپور کے سرکاری سکول میں بچوں کو پوشٹک آہار کی جھگے روٹی نمک کھلانے کا ایک شرمناک سچ سامنے آیا جس نے انسانیت کے ساتھ ساتھ سرکار کی یوجنہ کا بھی دم گھوٹ کر رکھ دیا 15 آگست 1995 میں شروع کی گئی تھی یہ سکیم اس سکیم کو 15 آگست 1995 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اور سب سے پہلے اس سکیم کو 2000 سے بھی ادھک بلوک کے سکولوں میں لاغو کیا گیا تھا اس سکیم کے سفل ہونے کے بعد سال 2004 میں پورے دیش کے سرکاری سکولوں میں لاغو کر دیا گیا اور اس وقت یہ سکیم ہمارے پورے دیش کے سرکاری سکولوں میں چل رہی ہے آخر کیوں شروع کی گئی میڈ ڈے میل کنوینشن آن دو رائٹس آف دا چائل ایک مانو ادھکار سندھی ہے اور اس ٹریٹی کا حصہ بھارت بھی ہے یہ سندھی بچوں کے ناغرک، راجنیتک، آرثک، ساماجک سواست اور سانسکرتک ادھکاروں سے جڑی ہے بھارت اس سندھی کا سدس ہے اسی لیے یہ بھارت کی زمیداری ہے کہ وہ اپنے دیش کے بچوں کو پریابت پوشتک خادی پردارت مہیا کرائے اس زمیداری کو نبھانے کے لیے بھارت سرکار نے میڈے میل کو سٹارٹ کرنے کا نلنے لیا تھا اور اس طرح سے اس سکیم کو راشتری خادی سرکشہ ادھینیم 2013 کے انترگت شروع کیا گیا تھا میڈے میل اس سکیم کا ادھے شکیہ ہے بچوں کا بہتر وکاس ہو زیادہ سے زیادہ بچے سکول آ سکے قریب پریوار کے چھاتروں کو بھکمری سے بچانا لینگک سمانتہ کو بڑھاوا دینا سمانتہ کے مولنے کو بڑھاوا دینا سوکھا پرواہوک چیتروں کے بچوں کو کھانا مہیا کروانا بڈے میل کی سامگری چاول گے ہو سو گرام پراتمک ککشا کے بچوں کے لیے ایک سو پچاس گرام چھٹی سے آٹھویں ککشا کے بچوں کے لیے دال بیس گرام پراتمک ککشا کے بچوں کے لیے تیس گرام چھٹی سے آٹھویں ککشا کے بچوں کے لیے سبجیاں مٹے میل یوجنا بھارت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں 80 فیصدی جنتہ گاؤں میں نیواز کرتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھارت کے ان گاؤں میں شکشہ کا بھاو ہے لوگ شکشہ کے لیے جاگرک نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے کرشی کرنا ہی شکشہ ہے اور بچوں کو سکول بھیجنا سمیں کی بربادی سرکار نے لوگوں کو جاگرک کیا شکشہ کے مہتو کو بتایا لیکن سب سے بڑی پریشانی تھی بھوجن کہ اگر کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا سرکار نے شکشہ کے سامنے آ رہی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سکول میں مڈے میل شروع کروایا تاکہ بچوں کو سمیں پر بھوجن ملے اور بچے شکشہ سے ونچت نہ رہ پائیں تمہیں مڈے میل کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بچوں کو صبح سکول بھیجنا ایک قصہ ہے اٹھانا، تیار کرنا اور ساتھ ہی کھانا دینا اور کھلانا سکول میں یدی مڈے میل ملے تو کام کا جی ماں کو بھی کچھ راہت ملتی ہے گریب گھروں کے کچھ بچے تو کھالی پیٹ ہی آتے ہیں اور اسکول کے بعد گھر جا کر کھاتے ہیں جس بچے کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہو کیا اس بچے کے لیے من لگا کر پڑھائی کرنا ممکن ہے اس نظریے سے دیکھیں تو مڈے میل یوجنا شکشہ کا ابھین حصہ ہے سکولوں میں نام آنکن، اپستیتی اور پڑھائی تینوں میں مددگار ہے پوشک کھانا ملے تو کپوشن پر بھی بار کر سکتے ہیں مڈے میل ایک ایسی یوجنا ہے جس نے جاتی اور دھرم کے بھیت کو مٹایا جہاں ہر بچے ایک ساتھ ایک لائن میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں جو کھانے کی تہزیب سیکھتے ہیں کھانے سے پہلے پرارتھنا کرتے ہیں جو عزت کرتے ہیں بھوجن کی جہاں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور پھر ہاتھ جوڑنے کا چلن ہے جو کی درشاتہ ہے بھارت کی سنسکرتی کو انداتا کی مہنت کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سواشت شکشہ کا بھی ایک سرل لیکن ضروری پارٹھ ہے ہر جاتیور کے بچے ساتھ بھیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جو کی لوگتندر کا ایک اہم پارٹھ ہے پوشن کا سوال بھرشتہ چار سے بھی جڑا ہے حالانکہ بھارت میں مڈے میل کی یہ یوجنا اکثر اپنی اپلبدیوں کو لے کر نہیں بلکہ کھامیوں اور بھرشتہ چار کی وجہ سے چرچت رہتی ہے چاہے کھانے کی گھڑوطہ کا سوال ہو کھانا بنانے میں لاپروہی اور بھرشتہ چار کا ماملہ ہو یا پھر کھانا کھاتے سمیں چاتروں کے ساتھ سماجک بھیدھاؤ کا آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں مینو کا پالن نہ کرنا آم بات ہو لیکن اس حد تک کہ بچوں کو کیول نمک ہی دیا جائے یہ سراسر غلط ہے مٹے مل یوجنہ نے سرکار کے سارے داووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے اور پرتی ایک دن الگ الگ طرح سے بھوجن دینے کی بات کرنے والی سرکار کو ہی کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا ہے ایسے میں اب سرکار پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا ایسا بھوجن مٹائے گا کپوشن کیا یہی ہے سرکار کی مٹے مل یوجنہ دیش کا بھوشی کیسے سوارے اپنا آنے والا کل ایسے پڑے گا انڈیا تو کیسے بڑے گا انڈیا نیوز انڈیا کے لیے سپیشل ڈیسک کی ریپورٹ